لوگ سبت چنو کے ابھی پانچوچرن کا مددان ختم ہوا ہے لوگ اگلے چھٹے چرن کی بات نہیں کر رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک جون کے بعد سے کیا ہوگا یعنی کہ ساتوچرن کے مددان کے بعد پولٹیکل سیناریو کیسے بتلے گا اور اس کے پیچھے ستھی یہ بتائی جارہی ہے کہ بی جے بی پوری طرح سے آشوشت ہے کانفیڈنٹ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں چار سو پار کا ہم لوگ آکڑا چھوکے رہیں گے اور پھر سے پردھان منتری جو ہیں وہ نریندر موڈی بنیں گے تو اس کو لے کر جو بی جے پی آنے کارک کرتا ہے وہ تھوڑے سے اب چنو پرچانوی بھی کانفیڈنٹ ہو گئے تو تھوڑا لیلیکس ہو گئے ان کی راجشتی الگ طرح پر چل لی لیکن ہم وہی بات کرتے ہیں انڈیا گٹ بندھن کی یہاں کی ستھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ کسی بھی پل کوئی بھی دل اس گٹ بندھن سے الگ ہو سکتا ہے لگاتار بات ہے تو کئی نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور کچھ سینیریوز بھی ایسے ہیں جو اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ صاف طور پر اس چیز سے نکار نہیں پائیں گے کہ ایک جون کے بعد سے انڈیا گٹ بندھن کے دل کے ہی کئی سورتھک جو نیتا ہیں کئی چھوٹے چھوٹے دل ہیں وہ اپنا اپنا راستہ دیکھنے نکل پڑیں گے اور اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہار رہے ہیں وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ لالت کی وجہ سے کچھ بڑا پانے کی نیت کی وجہ سے یا اپنے آپ کو اپنی گٹائی بچانے کے چکر میں وہ چھٹا کیس کٹ بندھن سے دور ہوں گے ستی تو ایسی بتائی جا رہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اتنی بھی سیٹیں نہیں لا پائے گی کہ نیتا پرتیپکش چننا جا سکے یعنی کہ لوگ سبب میں اگر نیتا پرتیپکش چننا ہے تو محض پچپن سیٹوں کی درکار ہے تو اس ستی ایسی کیا بن رہی ہے کہ کانگریس پچپن سیٹے تک نہیں لا سکتی خبریں تو یہ چل رہی ہیں کہ کئی جو دل ہیں وہ کانگریس میں ویلائے کر سکتے ہیں جو کافی چھوٹے چھوٹے دل ہیں جن کی خود کوئی حیثیت نہیں بچے گی ایک ایک سیٹے محض نکل پائیں وہ کانگریس میں ویلائے کر لیں گے اور تب جا کے کسی طرح سے نیتا پرتیپکش چننا جائے گا کیونکہ ویپکش ویہین اگر لوگ سبا ہو جائے گا تو موڈی اپنی مرضی چلائیں گے تو اسٹھیتی ایک طرف ایسی بن رہی لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے شرط پوار کے بیان ہیں اس کے پیچھے ممتہ بینر جی جو کی ایک پرمک دل ہیں لوگ سباگ میں جو انڈیا گر بندھر منائے اس کی پرمک دل رہی ہیں ان کے بیان ہیں اس کے پیچھے امکیس چالن ہیں اس کے پیچھے کیجری والے ہیں اس کے پیچھے اکلیش آدم ہیں اس کے پیچھے نہ جانے کتنے انڈیا گر بندھر کے نیتہ ہیں جو تجسری آدم ہیں لالوپساد آدم ہیں ان سب ہی کے ایسی ستھیتی ہے اور ان سب کو راستہ کہیں نہ کہ نتیش کمار نے دکھا ہے نتیش کمار نے جب دیکھا کہ انڈیا گر بندھر کے رہنے کے بعد نہ تو ہمیں وہ سمان بن لائے نہ وہ سیٹے مل رہی ہیں اور آگے چل کے مہی ستہ بھی خطرے میں آ رہی کرسی خطرے میں آ رہی تو انہوں نے اپنی کرسی کو سرکشت رہنا بہتر سمجھا نہ کہ پی ایم کے مونگیری لال کے سپنے دیکھنا اور انت میں وہ انڈیا گر بندھر چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ انڈیا میں شامل ہو گئے اب نتیش کمار کے بعد جب سے وہ گئے تب سے بیہار کا پورا بیڑا جو ہے وہ انی دلوں کو اٹھا لینا چاہیے تھا لیکن نہ مامتہ بینر جی آگے آتی ہیں ارون کے جنیوال نہ آگے آتے ہیں اور نہ ہی کانگریس وہ بہت کھلے طور پر بیہار میں اترتی ہے اور تیجسوی آدف کا ساتھ دیتی ہے آپ کو بتا دے کہ تیجسوی آدف و نتیش کمار ایک ساتھ جب سرکار میں تھے تو تب جا کے دیکھا جا رہا تھا بیہار مضبوطی سے گٹ بندھر نکال لے گا لیکن جب نتیش کمار الگ ہو گئے اور اب ستہ پریورتن ہو گیا تیجسوی آدف وپکش میں آ گئے تو کہیں نہ کہیں ستک جب ان کے ہاتھ سے چلی گئی طاقت ادھوری ہو گئی تو ایسے میں ان کو اگر دوبارہ سے لوگ سوچنوچ جیتنا ہے تو کافی ایکسٹرا فورس چاہیے ہوگا لیکن شروعات کی محض دو ریلیوں کو اگر ہم لوگ چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی بڑی ریلی کانگریس کے ساتھ یا انیس سمرتک دلوں کے ساتھ بیہار میں ہوئی نہیں تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ انڈیا گٹ بندھن میں جو یہ بیہار کی طرف سے جو جڑاو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے چلی بیہار آئنگل سے ہم لوگ چلتے ہیں پاشی منگال کی طرف پاشی منگال میں ممتہ بینر جی اور جو ادھین انجن چودری ہے جو کانگریس کے مقیہ ہیں پاشی منگال میں ان کے بیچ میں کھٹ پٹ تو کسی سے چھپی نہیں اور کھٹ پٹ ہی نہیں ان کے بیچ میں تو بس گالی گلوچ کی دیری ہے بانہ ہر طرح کی باتیں دوسرے کو کہہ چکے ہیں اور کانگریس کی طرف سے بھلے ہی کہا جاتا ہے کہ ادھین انجن کو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا کہ ان کے موہ پر لگام لگے اور وہ ممتہ بینر جی کو کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ممتہ بینر جی انڈیا گٹ بندن سے اپنے آپ کو لگ بھگ دور کر چکی ہیں اور پہاڑ سے کہہ رہی ہیں کہ میں بھلے ہی سوچ رہی سوچوں گی سمرتھن دوں گی تو کیا یہ صاف طور پر بی جے پی کے لئے کھلا ایک طرح سے انویٹیشن نہیں ہے کہ آگے چل کے اگر آپ کو ضررت پڑتی ہے تو میں انڈیا گٹ بندن کو نہیں آپ کو سمرتھن دوں گی بس آپ مجھے پرٹیکشن دیجئے گا کہ آگلے جو ویدھان سبت چناؤں ہوں گے اس میں آپ میرے استحتی خراب نہیں کریں گے یا پھر اتنا ہی آشوست کر دیجئے کہ بنگال میں راشپتی شاشن کی نوبت نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ محمدہ بینر جی اس بات تلے کے کافی زیادہ چنتے تھے کہ جیسے دو ویدھان سبت چناؤں کے بعد دوہزار اکیس میں جو دنگے بھڑک گئے تھے اس کے بعد راشپتی شاشن کی جو ستھیتی بن گئی تھی اگر ایسا لوگ سبت چناؤں کے بعد ہوتا ہے تو صاف طور پر بی جے پی آپ کی بار ماف نہیں کرے گی ایک بار راشپتی شاشن بنگال میں لگا تو محمدہ بینر جی کے ہاتھوں سے کرسی نکل جائی تو محمدہ بینر جی پوری طرح سے انڈیا گر بندن میں صرف اس لیے ہیں کیونکہ ان کو بی جے پی کا ویروت کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اندر ہی اندر بی جے پی سے تال میل کرنے میں لگی ہوئی ہیں لیکن بی جے پی بھی جانتی ہے کہ محمدہ بینر جی کا ساتھ ہمیں دینا نہیں ہے پلٹ کے ان کو دیکھنا نہیں ہے کیونکہ آج کی جو ستھی ہے اتنے سالوں کی جو مشکت ہے اس کے بعد پائی پائی جوڑ کے بی جے پی نے محمدہ بینر جی کے آن تک کئی خاص لوگوں کو نکال کے اور جو محمدہ بینر جی پر ای ڈی سی بی آئی کا جو شکنجہ کھسا ہوا ہے ان سب کے بعد ٹی ایم سی کمزور پڑی ہے اور بی جے پی بنگال میں مصبوط ہوئی ہے اور اب جو لڑائی ہے وہ کانگریس و ٹی ایم سی اور سی پی ایم سی پی آئی کی نہیں بلکہ بی جے پی ورسیس ان ادرز کی بن رہی ہے تو بنگال سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اتر پردیش کا سینایریو دیکھتے ہیں اتر پردیش میں اکھلیش شادف اکیلے اپنے دم پہ ایک سمیہ پر پی ڈی اے پی ڈی اے لے کے نکلے تھے اور اتنے آشورس تھے کہ پی ڈی اے کے سہارے ہم اتنی سیٹیں نکال لیں گے کہ ہمیں انڈیا گھر بندھن میں ایک طرح سے کینگ میکر بن جائیں کہیں نہ کہیں پردان منطری بننے تک کی بھی سب نے دیکھے گئے تھے لیکن اس تھتی چناؤ آتے آتے ایسی بن گئی کہ اکھلیش شادف کو اپنی سیٹیں نکالنے کے لئے بھی راہل گاندھی سے ریلی کروانی پڑ رہی ہے اور وہی ستتی راہل گاندھی کی بھی ہے اپنے جو کلے ہیں مضبوط گڑھ ہیں ان کو نکالنے کے لئے انہیں اکھلیش شادف کا ساتھ لینا پڑ رہا ہے یہ دونوں ہی ایک سمیہ پر ایک دوسرے کیانٹی رہے ہیں اور کئی بار ایک ساتھ آنکھ آ کے دیکھ بھی چکے ہیں یعنی آتا کہ ان کے ساتھ دوہزار سترہ میں ساتھ آئے تھے ان کے اس کے بعد دوہزار انیس میں مایوٹی بھی ازگر بندھن کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود بی جے پی کا بال ہی با کر نہیں کر پائے اس سیٹوں پر سیٹیں چھینتے رہے اب کی بار بی جے پی کافی آشوست ہے کہ اتر پردیش میں کیونکہ رام مندر بن چکا ہے اور مفتراشن چل رہا ہے اس کے بعد اس میڈیا اچھے سے ان کا خوب پرچار کر رہا ہے تو ایسے میں بی جے پی آشوست ہے کہ ہم ستر سیٹوں سے زیادہ نکال ہی لیں گے وہیں اگر ان کے اس چالنگ کی بات کی جائے تو انڈیا گڑ بندھن جو ہے وہ اب اگر ایک ساتھ آنا ہی ہے لیکن ایمکے اس چالنگ اگدم سے الگ ہو رہے ہیں اور ان کی اس تحتی مجبوری یہ ہے کہ باقی ان کے جو دل ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ان کو وہ سمبان نہیں دے رہے جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو سپتر ہیں انہوں نے سناتن ویرودی ایسے بیان دے دیئے کہ جو انڈیا گڑ بندھن کی ان کے دل ہیں ان کی راجنیتی کی جو نیو ہے وہ ہل گئی اب ایسے میں اس چالنگ کو جب دور رکھا جانے لگا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بی جے پی کی جو دانت ہے وہ ہمی کو دیکھ کے پیس جائیں گے اور اگر ان کی نظریں سچالنگ کی طرف کھون گئیں تو آگے چل کے ان کا ویدہان سبت چنول لڑنا بھی مشکل ہو جائے گا اور ایسے میں ڈی ایمکے کی جو سچالنگ ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اندر ہی اندر سوچ رہے کہ ایک جن کے بعد اگر نوبت بنی اگر امیدیں بنی تو بی جے پی اور انڈیا کی طرف وہ رکھ اپنا موڑ سکتے ہیں وہیں اگر شرط پوار کی بات کی جائے تو شرط پوار جو ہیں ان کی بھی سٹی ایسی بن چکی ہے کہ انہوں نے ایسے بیان دیئے ہیں کہ کئی چھوٹے چھوٹے دل کانگریس میں ویلے ہو جائیں گے انہوں نے ایسے بیان دیئے ہیں کہ ان سی پی اور کانگریس میں مجھے زیادہ فرق نہیں دیکھتا تو صاف طور پر بتانے کا کوشش کر رہے ہیں کہ مہاراشتر میں وہ اب کانگریس کے سہارے ہیں اور وہیں وہ یہ بھی بتانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ جو شف سینا ٹوٹی ہے جو ان سی پی ٹوٹی ہے اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اب مہاراشتر میں جو لڑائی بچی ہے وہ کانگریس ورسس بی جے پی کی ہو گئی ہے اور ایسے میں بی جے پی بھلے ہی جتنی سیٹوں پر انمانت ہے اتنی نہ جیت پائے لیکن تب بھی جو شرط پوار جو وپکشہ کہنا ہے کہ ہم نے کلی سویپ کیا ہے تو ایسی بھی ستھی نہیں ہے ففٹی ففٹی کا آکڑا ہے اگر ان ساری ستھیوں کو دیکھا جائے تو صاف طور پر اشارہ کرتی ہے کہ بی جے پی تو آشورست ہے کہ ایک جون کے بعد ہمارے اندر فار نہیں ہوگا لیکن وپکش کہیں نہ کہیں سکتے میں ضرور ہے کہیں نہ کہیں من میں گھبراہٹ ہے کہ ان یہ دل جو وپکش کے کئی دل ہیں وہ انڈیے کیوں رکھ اپنا سکتے ہیں اگر بی جے پی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کنگ میکر بننے کی ستھی میں بھی آ سکتے ہیں اور انڈیا گڑ بندن چھوڑ کے بی جے پی میں جا سکتے ہیں اور اسی بات کو لے کر ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پرتی جھگیا سب بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ساتھ بنے رہو بھائیہ تاکہ آگے چل کے نئیہ پار ہو جائے وانہ ڈوبنا تو چوبیس میں تیہ ہے فلحال وپکش کا بار بار کہنا ہے کہ اگر موڈی چوبیس میں آتے ہیں تو وپکش کو ختم کر دیں گے سارے جو وپکشی نیتا ہے جیل میں ہوں گے اور ایک تر ون نیشن ون لیڈر کی ستھی بن جائے گی اگر وپکش ایک نہیں رہتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ستھی اپنے آپ یہی بن جائے گی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اپنے وچار ہمارے ساتھ ساجہ آپ کر سکتے ہیں اس چینل کو آپ زیادہ زیادہ سبسکرائب کریے شیئر کریے اس ویڈیو کو اور لائک کرنے کے ساتھ اپنے وچار ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کریے نمشکار